مارچ محبت بھی ہوتی ہے بڑی جلدی انہیں محبت ہو جاتی ہے تو مارچ کے مہینے کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے صحت بہت اچھی رہے گی پیسوں کے معاملات بہت بہتر رہیں گے لیکن رشتوں کے معاملات میں آپ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ تھوڑا لو انرجی پر رہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رشتوں میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ تمام لیبرا لوگ جنہیں الرجی کے مسائل رہتے ہیں تو انہیں مارچ کے مہینے میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا اب دیکھئے مارچ کے پہلے پندرہ دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ محتاط رہنے کے دن ہیں لیکن پندرہ مارچ کے بعد آپ لوگوں کے لیے معاملات کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے اب چونکہ آپ کا رولنگ لارڈ وینس ہے تو پندرہ مارچ کے بعد وینس کی پاؤزیشن بہتر ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے لیے بہت سے معاملات بہت بہتر بھی ہو جائیں گے پہلے آپ لوگ جو کام بڑی آزادی کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ کر لیتے تھے تو پہلے پندرہ دنوں میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریزرگ ہونا پڑے گا اور ویسے بھی مارچ کے مہینے میں آپ لوگ کافی کریئیٹی بھی رہیں گے آپ لوگ جاب کر رہے ہیں یا کاروار کر رہے ہیں تو اس کریئیٹیویٹی کا ان تقلیقی صلاحیتوں کا آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں بہت فائدہ ہوگا جیسے فرض کریں کہ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی کریئیٹیو ابیلٹیز کی وجہ سے اپنے کاموں میں کچھ نئے آئیڈیاز متعارف کرمائیں گے انویشن لے کر آئیں گے تو اس کی وجہ سے کام کے جگہ پر آپ کا اپنے باسس کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا آپ کی اپنی پرفارمس بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی معاملات رہیں گے آپ اپنے کاروار میں کچھ انویشن لائیں گے کچھ بہتری کے لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کاموں میں پہلے سے زیادہ محنت لگانے کی کوشش کریں گے محبت کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو وقتاً فوقتاً کچھ الجنے تو رہیں گی محبت کے رشتوں میں لیکن یہ جو الجنے ہیں یہ مہینے کے شروع میں رہیں گی لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ان الجنوں میں کمی آتی جائے گی اب دیکھئے مارچ کے آخری پندرہ دنوں میں آپ کا اپنے بیلاؤٹ کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا بڑے خوشگوار معاملات رہیں گے لیکن پہلے پندرہ دنوں میں کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور مارچ کا جو آخری ہفتہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا رہے گا اور اگر ہم شادی شدہ زندگی کو دیکھیں تو چھبیس مارچ تک جو آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی ہے وہ بڑی ہنگامہ خیز رہنے والی ہے مطلب اب میاں بیوے کے رشتے میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی قربت بڑھ جائے گی ایک دوسرے کے لئے کام کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے اور وہ تمام لیبرا لوگ جو سنگل ہیں ان کے لئے مارچ کا مہینہ کافی بہتر رہنے والا ہے وہ اس حوالے سے کہ مارچ کے مہینے میں آپ کو بہت سی نئی اپرچنوٹیز ملے گی نئی اپرچنوٹیز کا مطلب کچھ نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہوں گے تو کچھ نئے تعلقات بھی بن سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ کا محبت کا رشتہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم اوورال فیملی کو دیکھیں بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ الچنے کچھ اڑچنے آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ رہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ جو تعلق ہے وہ نہ رہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو معاملات کو سمجھداری کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا خاص طور پر اپنے رشتہ داریوں میں وہ تمام لیبرا لوگ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا وقت ہے وہ تمام لیبرا خواتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بہتر وقت رہے گا اور دوسری طرف اگر ہم ایڈیوکیشن کو دیکھیں تو سٹوڈنس کے لیے کافی اچھا مانی نہ رہے گا آپ لوگ فوکس رہیں گے ایڈیوکیشن میں آپ لوگوں کی پروفارمس بہت اچھی رہے گی اور ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا کریکلم ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کی پروفارمس اچھی رہے گی فرض کریں کہ اگر آپ سپورٹس میں ہیں تو آپ لوگوں کی وہاں پر بھی پروفارمس کافی بہتر رہے گی اور صحت کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ صحت اوورال تو آپ لوگوں کے لیے اچھی رہے گی لیکن وہ تمام لیبرا لوگ جن کو الرجی کے مسائل رہتے ہیں انہیں تھوڑا زیادہ محتاط رہنا ہوگا اگر مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کے فائنانس کو دیکھیں پیسوں کے معاملات کو دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑے گی خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں شیر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جو رسکی کام ہو سکتا ہے یا ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی اور آپ نے کوئی لوٹری ٹکٹ سٹاک مارکیٹ میں یا ایسی کسی جگہ پر پیسہ نہیں لگانا جہاں پر پیسہ ڈوب جانے کا زیادہ خطرہ ہوگا کیونکہ اگر مارچ کے مہینے میں آپ ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں شیر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بھی ہے اور اگر ہم سفر کو دیکھیں تو مارچ کے مہینے میں سفر بھی کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا آپ جس بھی مقصد کے لیے سفر کریں گے تو ہو سکتا ہے یا تو پہلے اس میں رکاوٹیں آتی رہیں گی یا پھر کچھ معاملات یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے سفر کریں وہ مقصد پورا نہ ہو آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے جو سفر سے آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے تھی وہ سیٹسفیکشن آپ کو سفر سے شاید نہ ملے تو اس لیے اگر آپ کو بزنس ٹور پلان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ مارچ کے مہینے کو آوائیڈ ہی کریں کیونکہ مارچ کا مہینہ سفر کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا تو اوورال مارچ کا جو مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے ایک ایورج مہینہ رہے گا کچھ معاملات میں آپ لوگوں کو بہت محتاط بھی رہنا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیہ کرے اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات بری کرے اور آپ کو وہ سب کچھ دے جس کی آپ دعا کرتے ہیں جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں خوش رہیے خوشیاں بانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ